جنگل دیکھنے کے لئے ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو حیران کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی اس لئے اس ویڈیو کا کوئی بسین چاہ کر بھی مسمت کرنا ورنہ مزہ تھوڑا کرکرا ہو سکتا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے فیکٹس ان اردو کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے دو نر امپالا آپس میں خطرناک لڑائی لڑ رہے تھے اتنے میں چیتے کو موقع ملتا ہے ان پر حاملہ کرنے کے لئے وہ ایک امپالا پر حاملہ کر دیتا ہے اور اسے گرا پی لیتا ہے وہ امپالا اپنی تیز کھریوں سے اس چیتے کو زخمی کر کے خود کو چھڑا لیتا ہے ایک بار جا کر آگے گرتا ہے اور پھر گرتا ہوا نکل جاتا ہے اسی لئے آپس میں لڑنے سے فائدہ کسی اور کو ہوتا ہے دوستو اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے شیر بیٹے تھے پہل ان جنگلی بھینسوں نے کی جب ان کو مارنے کے لئے آتے ہیں تو شیر آگے لگ کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ بھینسے ان کا پیچھا چھوڑی نہیں رہے تب ان شیروں کو بھی غصہ آتا ہے اور یہ شیر ان کو پکڑنے کا ٹھان لیتے ہیں دیکھیں گاڑی پر ٹوریسٹ اس نظارے کو گرانے ہی والے ہوتے ہیں تب ہی دوسرے بھینسے حملہ کر دیتے ہیں اب شیر دوبارہ آگے لگ کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں ایسے ان بھینسوں نے اپنے ساتھی کی جان بچا لیں دوستو اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے یہ شیر اس بھینس کو گرا کر بیٹھے تھے بھینسوں کا بہت بڑا گروپ ان کو گھیر لیتا ہے سارے شیر اکل مندی کرتے ہیں اور شکار کو چھوڑ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اب اس شیر کو دیکھئے یہ شکار کو چھوڑ کر یہاں سے نہیں جاتا بھینسوں کا ہوتا ہے حملہ آپ دیکھ بھی سکتے ہو اس شیر کو دیکھئے کیسے فٹبال کی طرح یہ بھینسے اٹھا اٹھا کر پھینک رہے ہیں اس شیر نے اپنی اکڑ کی وجہ سے جان گوا دی دوستو اب یہ شیر چھپ چھپ کر جا رہا ہے کیونکہ زیبروں کے جن پر اس کو حملہ کرنا ہے شیر کو دیکھ کر ایک فیمیل زیبرا اور اس کا بچہ دور لگا دیتے ہیں وہ زیبرا تو نکل جاتا ہے اس کا بچہ یہ شیر دبوچ لیتے ہیں وہ ماں ان پر حملہ کرنے کے لیے اور اپنے بچے کو چھوڑانے آتی ہے مگر یہ اس پر بھی حملہ کر کے اس کو بھگاتے ہیں اس بچے کو مارنے کے لیے یہ دونوں شیر جلدی جلدی سے اس کو نیچے گرا کر اس کی گردن توڑنے میں لگے تھے تب یہ فیمیل زیبرا اپنے بچے کو دوبارہ ان خطرناک شیروں سے چھوڑانے کی کافی کوشش کرتی ہے اور کیک تو یہاں پر لگتی نہیں یہ ان کو کارٹ کارٹ کر بھی چھوڑانے کی کوشش کرتی ہے مگر یہ اپنے بچے کو اتنی کوشش کے باوجود بھی چھوڑا نہیں پاتی دوستو زیبرے کی کیک کی پاور دیکھنی ہے تو یہ ویڈیو ذرا غور سے دیکھئے یہ زیبرا اس شیر کو اتنی خطرناک کیک جڑتا ہے کہ یہ شیر مجھے لگتا ہے تقریباً پانچ فٹ دور جا کر گرا ہوگا دوستو اگلی ویڈیو میں دیکھئے ایک ٹکڑے زیبرے پر یہ شیر ٹوٹ پڑتا ہے دیکھئے پہلے ایک سائیڈ سے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے پھر پیچھے سے اور پھر آہستہ آہستہ دیکھئے کتنے محتاط طریقے سے یہ گردن کی طرف آتا ہے اور اس حالات میں شیر کو اس کی گردن کی طرف آنا بہت مائنے رکھتا تھا اب دیکھئے اس زیبرے کی سپیڈ تو کم ہو جاتی ہے اب دونوں اپنی اپنی طاقت عزماتے ہیں تھوڑی دیر تو یہ شیر اس کی گردن سے کابو کر کے رکھتا ہے اور ایک بار نیچے بھی گرا لیتا ہے پھر یہ زیبرہ جمپ مارتا ہوا زور لگاتا ہے اور اس شیر کو کک مارتے ہوئے نکل جاتا ہے یہ شیر پوری کوشش کرتا ہے اس زیبرے کو روکنے کی آخر کب تک یہ شیر بھی بچارہ روک پاتا وہ زیبرہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے دوستو اب ایک امپالا پانی پینے میں مصروف تھی تب ہی اس کا دھیان پانی اور مگرمچ دونوں کی طرف تھا تب ہی ایک شیرنی حملہ کرتی ہے اور یہ امپالا بڑی مشکل سے اس کو جھانسہ دے کر خود کو بچاتی ہے آپ ذرا دیکھئے دوستو اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے ایک بھینس کو مار کر یہ شیر کھا لیں تو ان کو کئی دن پھر اتنی زیادہ گوشت کی ضرورت نہیں پڑتی مگر خطرہ ان شیروں کو بھینسوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو جنگل کا بادشاہ آگے آگے دم دبا کر بھاگ رہا ہے اور سانڈ اس کو مارنے کے لیے اس کا پیچھا کر رہا ہے لیکن یہ سانڈ جتنا بھی غصہ کر لیں آخر بننا تو ان کو بھی ان شیروں کی خوراک ہی ہوتا ہے دوستو خرگوش پر ایک ایگل کی نظر بڑی انچائی سے پڑ جاتی ہے مگر جیسے ہی وہ ایگل اس خرگوش پر حملہ کرتا ہے تو یہ خرگوش دیکھئے اس چنگل سے بہت باریکی سے نکلتا ہے پہلی ویڈیو میں دیکھئے یہ ایگل کے سامنے خرگوش بھاگ کر جا رہا ہے اور دوسری ویڈیو میں یہ ایگل جیسے ہی اوپر سے آ کر گرتا ہے تو یہ خرگوش جمپ مار کر اس کے اوپر سے نکل جاتا ہے اور اس اگلی ویڈیو میں تو یہ ہاک اس خرگوش کو پکڑنے میں لگا ہے مگر وہ خرگوش ہاک سے زیادہ سپیڈ میں دوڑ کر اس ریس کو جیت جاتا ہے کیونکہ یہ خرگوش جتنی سپیڈ سے ٹرن ہوتا ہے اتنی سپیڈ میں اس ہاک سے ہوا نہیں جاتا دوستو اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی یہ اگونہ کیسے اتنے خطرناک سامپوں سے بچ جاتا ہے یہ نر چھپکلی پہلے ان سامپوں کو غور سے دیکھتی ہے اور پھر ایک دم دور لگا دیتی ہے حالانکہ سامپوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ایک بار تو وہ سامپ اس چھپکلی کو پکڑ بھی لیتے ہیں مگر ہمت نہ ہارنا یہی تو کامیابی ہوتی ہے وہ چھپکلی ہار نہیں مانتی اپنی کوشش جاری رکھتی ہے ان سے ایک بار چھوٹ کر پھر بھاگنا شروع کر دیتی ہے اتنے سارے سامپوں سے بچ کر نکلنا یہ کسی معایزے سے کم نہیں تھا اس طرح کی ویڈیوز ہمارے لیے بھی موٹیویشنل ہوتی ہیں اور بہت کچھ ان ویڈیوز سے سیکھا جا سکتا ہے دوستو اگلی ویڈیو میں دیکھئے یہ ہیرن بڑے محتاط طریقے سے یہاں سے پانی پیتا ہے اس کو اتنا تو اندازہ ہے کہ یہاں سے مگرمچ نکل کر مجھے کھا سکتا ہے اب یہ پانی ابھی دو گونٹ ہی پیا تھا کہ مگرمچ حملہ کر دیتا ہے اس کو اندازہ تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے اسی لیے تو یہ بچ گیا اگر بلا دھڑک ہو کر پانی پینے میں لگا رہتا تو ابھی یہ اس مگرمچ کی خوراک بن چکا ہوتا دوستو سامپ جو ڈھونڈ ڈھونڈ کر چوہوں کو کھاتے ہیں جب ان کا سامنا کنگارو ریٹ یعنی کینگرو چوہے سے پڑتا ہے تو مقابلہ بہت سخت ہوتا ہے سامپ کوشش کرتا ہے اس چوہے کو پکڑنے کی چوہا ایسا زبردست جمپ مارتا ہے کہ نہ تو اس کے ہاتھ آتا ہے اوپر سے ککس بھی اس سامپ کو جڑ دیتا ہے جتنی دیر اس سامپ کو موں کھول کر حملہ کرنے میں لگتی ہے اتنی دیر میں یہ چوہا کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے دوستو اب دیکھئے ہیرن چارہ کھاتے کھاتے آگے بڑھتے ہی آ رہے ہیں ایک شیر گھات لگا کر اسی انتظار میں تھا کہ تھوڑا سا آگے آئے ہیں تو میں ان پر حملہ کروں پھر اس شیر کا سبر جواب دے جاتا ہے اور یہ حملہ کرنے میں دیر نہیں کرتا ان ہیرنوں کی سپیڈ اتنی زیادہ ایک دم سے ہو جاتی ہے کہ شیر تھوڑا بھاگتا ہے اور پھر رک جاتا ہے اور شیر دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ میں تو ان کو پکڑ نہیں پاؤں گا ان ہیرنوں کو بھاگ کر صرف جیتا ہی پکڑ سکتا ہے اور ویسے بھی کسی اور شکاری جانور کے ان ہیرنوں کو پکڑنا بس کی بات نہیں ہوتی دوستو اس اگلی ویڈیو میں دیکھیں یہ وائلڈ ابیس بڑے طلاب کو چھوڑ کر ساتھ کھڑے پانی سے پیاس بجاتا ہے کہ یہاں کوئی مگرمچ نہیں ہوگا لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا یہ مگرمچ اس پر حملہ کر دیتا ہے یہ وائلڈ ابیس جمپ مار کر لکڑی پر گرتا ہے اور پھر نکل جاتا ہے آج بڑی مشکل سے یہ خود کو اس مگرمچ سے بچا پایا دوستو عام جانوروں کی طرح اس سور کو بھی تو پیاس لگتی ہے اور یہ بینہ ڈرے پانی پیے جا رہا تھا اب ہوتا ہے مگرمچ کا حملہ لیکن یہ سور اتنی پھرتی کی وجہ سے اس سے بچ جاتا ہے اب ہمیں تھوڑی کنفیوزن لگی تھی کہ مگرمچ کی غلطی تھی کہ اس نے صحیح وقت پر حملہ نہیں کیا یا پھر اس سور کی پھرتی اتنی زیادہ تھی کہ اس سے بچ گیا دوستو یہ زیبرہ ایک کیچڑ والے دلدل میں پھنس چکا ہے یہ زور لگا لگا کر تھک چکا تھا اب اس بے بس زیبرے کو دیکھ کر یہ مگرمچ سپیڈ سے اس کی طرف آتا ہے تاکہ میں جلدی سے اس کو کھالوں اور یہ زیبرا بھی موت کو دیکھ کر آخری بار زور لگاتا ہے اور پتہ نہیں کیسے یہ اس دلدل سے نکل جاتا ہے مگرمچ وہیں پر گھڑا ہو کر سوچتا ہے کہ آخر یہ کیا ہوا کیونکہ کافی ٹائم سے مگرمچ یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا اسی لیے تو یہ مگرمچ اتنی دور سے خوشی خوشی بھاگتا ہوا آ رہا تھا دوستو جنگلی سور پر یہ لیپڑ حاملہ کرتا ہے تو وہ سور بھی اس سے جنگ کر مقابلہ کرتا ہے دونوں کی طاقت ایک جتنی ہی تھی اور آخر میں یہ لیپڑ تھک جاتا ہے اور یہ سور اس سے خود کو چھڑانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور چھوٹنے کے بعد دوڑ بھی لگا دیتا ہے اب یہ لیپڑ اس کا پیچھا تو کرتا ہے لیکن اس کو اب یہ دوبارہ پکڑ نہیں پائے گا دوستو چیتا جب اس امپالا پر حملہ کرتا ہے تو اس کے بچوں کے سامنے یہ امپالا اس کو مار مار کر زخمی کر دیتی ہے اور پھر نکل جاتی ہے اور اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے اس ٹائگر نے بینسوں پر حملہ تو کر دیا مگر جیسے یہ بینس کو گراتا ہے تو دوسری بینسیں اس ٹائگر پر ہی حملہ کر دیتی ہیں یہ تو ٹائگر کی قسمت اچھی تھی جو وقت پر نکل آیا دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو مزے دار لگی ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کون سا پارٹ آپ کو سب سے اچھا لگا ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے فیڈبیک کا بے سبری سے انتظار رہے گا اور دوستو یہ ویڈیو آپ کو یہاں تک اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تب کے لئے اللہ حافظ